ہم پیپرز پارٹی سے جو پیپرز پارٹی کا منفیسٹ ہوئے ہم اس کا حصہ ہے سردار صاحب ایز بلوچ آپ سے سوال پوچھیں گے یوں ایز بلوچ سردار آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ تو چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ رہے اور پاکستان کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالے لیکن بلوچ کی زیادہ ان کا پرسپشن یہ ہے کہ پاکستان ہمیں اس لیے رکھتے ہیں کہ ہمارے وسائل لے لے باقی گول امار زمین چاہیے اور جو ایک وقت پہ نارا بھی لگا تھا کہ جو ہے بنگالی ہے وہ ہمیں بنگالی نہیں زمین کی ضرورت اس طرح شاید بلوچستان کی ضرورت ہے لیکن بلوچ کی ضرورت نہیں یہ پرسپشن میں پرسپشن کی بات کر رہا ہوں بلوچ کی سرد دیکھیں میں آپ کو ایک بات ہوں تو میں ایک پولیٹیکل آدمی ہوں میں کئی دفعہ میں نئے الیکٹ ہوا ہوں اور آج الحمدللہ پارٹی کی لیڈرشپ نے مجھے ظاہر پارٹی کی وجہ سے میں آج سنیٹر یہاں پہ بیٹھا ہوں میں پاکستان پیپس پارٹی کا ایک ورکر ہوں اور پیپس پارٹی کے مجھے لیڈرشپ پہ ناز بھی ہے ہر کسی کو اپنے لیڈرشپ پہ ناز ہوتا ہوگا ہمیں فخر ہے اپنے لیڈرشپ پہ جس نے پاکستان کو ہم نے اس وقت بھی بچایا جب پاکستان دو لخت ہو چکا تھا جس میں نوے ازار اکانوے ازار قیدی میں ہمارے لیڈر نے جا کے وہاں سے واپس پاکستان لائیا اور ایک ٹوٹے پوٹے پاکستان کو ایک مکمل آئین دیا جو کوئی بھی پارٹی کسی بھی صاحب اقتدار نے پاکستان کو آئین نہ دے سکا اپنے پورا آب اطاب کے ساتھ ایک متفقہ آئین نہیں دے سکے ہمارے ہمیں فخر ہے اپنی لیڈر پہ جنہوں نے اکانوے ازار قیدی ہمارے اندوستان سے لائے ہماری جو مقبوزہ زمینیں تھی ان کو آزاد کر آیا اور ہمیں اس کے بعد آکے ایک مکمل جمہوریت کو انہوں نے بحال کیا انیس سو تیرہ تر کا آئین متفقہ بنایا ہے اور اس قوم کے لیے آج جو ہم بچے ہوئے ہیں جس طرح کے انٹرنیشنل حالات ہیں اس پہ آپ دیکھ لیں کہ ہم نے ایٹم بم کے خالق کون ہے ایٹم بم کا خالق شہید ذلفکار علی بھٹو ہیں انہوں نے پاکستان کو ایٹم بم دیا جس کی وجہ سے ہم آج اتنے مضبوط ہیں اس کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوا ہم نے ہمارے لیڈرشپ کو انہوں نے شہید کر دیا اس کے بعد ان کی بیٹی نے محترمہ بینظیر بھٹو نے جو میزائل ٹیکنالوجی آپ کو دیا کس نے دیا انہوں نے دیا اس کے بعد ہمارے موجودہ لیڈرشپ نے لیکن بلوچستان کے مسئلے کو حل نہ کر سکتے سب کچھ کر دیا میں اس پہ آتا ہوں ہمارے موجودہ لیڈرشپ نے پاکستان میں جمہوریت کو بچانے کے لیے ان سب لوگوں کو اکٹھا رکھا آج بھی الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ حکومت میں شامل ہیں وہ کبھی خوش ہوتے ہیں کبھی ناراض ہوتے ہیں ہمارے لیڈر کو ناراض ہونے والوں کو منانا آتا ہے ظاہر ہے وہ انہوں نے پاکستان کی سیاست کرنی ہے کتنے منالی ہیں بلوچ ناراض کو کتنے منالی ہیں دیکھیں جہاں تک بلوچ کا تعلق ہے بلوچستان کا تعلق ہے بلوچستان میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا کہ بلوچستان کی ہم ترقی چاہتے ہیں بلوچستان میں ہم نے اپنے طور پر یہ چونسٹ سال کے جو خرابیاں ہوئے ایک دن میں تو ٹھیک نہیں ہو سکتی ہیں ظاہر ہے سٹیپ بائی سٹیپ آپ چلیں گے آلات کے ساتھ جا کے آپ کوئی ایسا بھی ریسیجن کریں گے ہم نے ہماری قیادت نے بلوچستان کو این ایف سی ایوارڈ کے تحت آپ کا پہلے کتنا بجٹ تھا این ایف سی ایوارڈ کے بعد آپ کا بجٹ آج کتنا ہے آپ اس کو بھی دیکھ لیں آپ نے جو انیس سو تیرہتر کا آئین جو تقریباً اس میں کتنی دفعہ آمنڈمنٹ کی گئی تھی ہم نے ہمارے ہماری لیڈیشپ نے ظاہر ہے ان کی دائت پہ یہ سب کچھ ہماری پارلیمنٹ نے کیا ہے پارٹی کے لیڈر وہ ہیں انہوں نے انیس سو تیرہتر کے آئین کو مکمل طور پہ بحال کر کے بلوچستان کو صوبائی خودمختاری دیا بلوچستان میں آغاز یاکو کے بلوچستان دیا اب ظاہر ہے یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک دن میں ساری چیزیں ہوتی ہیں ہم نے بلوچستان میں آغاز یاکو کے بلوچستان کے حوالے سے میں کسی دنہ بلک کو دوسرا پروگرام رکھ لیں میں آپ کو ڈیٹیل میں بتا سکتا ہوں کہ آغاز یاکو کے بلوچستان پہ ہم نے بہت سارے بلوچوں کے جتنے بھی کیسز جو کسی اور دور میں بنے تھے سمدار سب بلوچ کہتا ہے عام بلوچ جو اس وقت ہے بلوچستان کا وہ کہتا ہے کہ ہمیں اپنے وسائل دے ہم پہ احسان نہ کرو یہ دس پندرہ نوکریہ دے کے اسپطال بنا کے ہمیں جو چاہیے کیونکہ دے آفائٹنگ پور دیر ریسورسز آپ اسے کہتے ہیں کہ ریسورسز میں لوں گا آپ کو ایک سے حصہ دوں گا تو دیکھیں جی میں اس طرف جان پہ ریسورسز کا جو بلوچستان کو میں سمجھتا ہوں بلوچستان میں قبائلی سسٹم ہے بلوچستان میں قبائلی لوگ رہتے ہیں بلوچستان کے جو ریسورسز جس جس ٹرائب کے پاس ہیں وہ اسی ٹرائب کے پاس ہوتے ہیں ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہماری ریسورسز کو آپ بروئی کار لائیں آپ فیڈیشن کے حوالے سے ہماری حکومت انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ریسورسز کی میں بات کر رہا ہوں کہ ہماری حکومت کوئی ایسا لاعمل تیار کر رہی ہے جس سے ہم اپنے ریسورسز کو ظاہر ہے جو مادنیات ہمارے پاس ہیں بلوچستان کو اللہ تعالی نے ہر چیز سے نواز آئے بلوچستان کے مادنیات کو اگر آج آپ کام شروع کر دیں اس پر ایک کسی پلاننگ کے تحت دیکھیں جی جب بغیر پلاننگ کے آپ کام کریں گے آپ کے پاس گوڑ لوگا تو آپ نکال نہیں سکتے ہیں آپ کے پاس کاؤپر ہوگا آپ ظاہر ہے بغیر پلاننگ کے گورنمنٹ کی مرضی گورنمنٹ کی آپ کے پاس آشیرواد نہیں ہوگی گورنمنٹ کے جو وسائل ہوں گے اس کے بغیر ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم بلوچ آ کے ادھر پاک بھی کدائی کریں اور وہاں سے گولڈ بھی نکالیں کوئیلہ بھی نکالیں بلچہ کدال کا زمانہ تو نہیں ہے جدید تکنالوجی اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ہماری لیڈوشپ ایک ایسا لاعمل افتیار کرے ایک ایسا لاعمل افتیار کرے جس سے ہم خود بخود ہماری احساس جو محرومی ہے وہ ختم ہوگی ہم بڑا سر روزگار ہوں گے ہم اپنے جب گولڈ کو نکالیں گے جب ہم اپنے آئرن اور کو نکالیں گے جب ہم اپنے میگنیز کو نکالیں گے جب ہم اپنے کوپر کو نکالیں گے ہانیکس نکالیں گے جو ہمارے جو باقی مادنیات ہیں پیٹرولی میں دوسرے چیزیں جب ہم ان کو نکالیں گے اور اس میں ہم نے فیصلہ کیا تھا ہم نے اس میں یہ فیصلہ کیا تھا اسی جو آغاز ایکو کے بلوچستان ہے اس میں ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ جس علاقے سے بھی مادنیات نکالیں گے یا نکلے گا اس میں اس ڈسٹک کا اس ایریا کا عصہ ہوگا اس میں اس قبائل کا عصہ ہوگا اس میں نہیں اس کا عصہ کہ وہ مالک ہیں آپ کا عصہ ہوگا ابھی اگر میرے کیت میں ایک چیز نکل رہی ہے تو مالک میں ہوں گا میں آپ کو عصہ دوں گا آپ مجھے کہتے ہیں نہیں مالک آپ ہوں گے مجھے حصہ مجھے this is what the بلوچ is fighting for دیکھیں جی بلوچ وہ کہتے ہیں مالک میں ہوں گا میں آپ کو عصہ دوں گا دیکھیں جی بلوچ کا میں ایک بات آپ کو بتا ہوں بلوچ ہم سب بلوچ ہیں ہم سب بلوچستان کے رہنے والے ہم بھی وہی رہتے ہیں ہم سب یہی کہتے ہیں کہ بلوچستان کے جو مادنیات ہیں ایک پیکج آئینی پیکج جب آپ کو دیا گیا اس میں آپ کو تحفظ دیا گیا ہے آپ کو ایک تحفظ آئینی پیکج میں دیا گیا ہے متفقہ آیا ہے وہ بھی متفقہ آیا ہے اس میں بھی کسی کا ڈسپیوٹ کہیں پہ بھی نہیں ہے ہم نے آپ کو ایک پیکج دیا ہے اب اس پیکج پہ ظاہر ایک دن میں یا چند گھنٹوں کی عمل سے تو نہیں ہوتا ہے اس میں step by step چلے گا ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے آئینی حوالے سے کسی بھی حوالے سے بلوچستان کے لئے جو کام شروع کی ہیں ان کے اثرات آپ کو سال دو سال کے بعد ملنے شروع ہوں گے کچھ آپ کو مل گئے ہیں آپ کا بلوچستان کا جو بجٹ تھا بلوچستان کا بجٹ آپ کا آج 170 بلین سے زیادہ ہے جو پہلے 70 بھی نہیں تھا یہ کس نے کیا یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے کیا اسے بلوچ آپ کو فرسٹریشن ہوتی ہے کہ دیکھیں اس وقت مسائل آپ کے علاقے کے ہیں یا کیپی یا قبائلی علاقوں کے ہیں لیکن اگر آپ حکومتی سٹرکچر کو دیکھیں پولیٹیکل اسٹابلشمنٹ یا سیول اسٹابلشمنٹ یا ہماری ملٹی اسٹابلشمنٹ وہاں پہ آپ کو دو بندے میسنگ نظر آئیں گے ڈیسیجن میکنگ میں نہ ادھر پہ پختون بیٹے گا نہ ادھر پہ بلوچ بیٹے گا ابھی مسائل آپ کے ہیں آپ کے چاہی کے ہیں دلودین کے ہیں قلات کے ہیں سوئی کے ہیں کوٹا کے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ وہاں مسئلہ کے ہیں اس طرح مجھے پتہ ہے کہ ہمارے مسائل کے ہیں لیکن جہاں پہ فیصلے ہوتے ہیں اسلامباد میں وہاں پہ آپ کو یہ دو بندے مائنس نظر آئیں گے تو فرسٹریٹ کرتی ہے ابھی آپ دیکھیں کیبنٹ میں دیکھیں there is no important portfolio within any بلوچ within any پختون say your secretaries آئے وہاں پہ آجائے ملٹری میں جائے تو کیسے ان کو یہ they understand the problems and then they will be solid کوئی فرسٹریشن ہوتی ہے net is a political worker ایسے بلوچ سردار میں بات کرو دیکھیں جی میں آپ کو ایک بات ہوں ایسے بلوچ میں already ایک پیپس پارٹی میں ہوں اس کا احصہ ہوں اور اس میں بہت سارے بلوچ نواب سردار قربانی کے لیے ہو جی سارے لوگ موجود ہیں قربانی کے لیے جی قربانی پیپس پارٹی نے اپنے لوگوں کو ساتھ رکھا ہے چاہے وہ بلوچ ہیں چاہے وہ پختون ہیں چاہے وہ پنجابی ہیں چاہے وہ سندھی ہیں چاہے وہ گلگت کے لوگ ہیں آپ دیکھ لیں کہ ہم نے گلگت میں ایک صوبہ نہیں آپ کو دے دیا بلوچستان کے حوالے سے پاکستان پیپس پارٹی کی لیڈرشپ نے جو فیصلے کی ہیں وہ آئینی آپ کو اس میں انہوں نے کور دیا ہوا ہے ٹھیک ہے نا اس کے اثرات آپ کو یہ جو چونسٹھ لاٹ سال کا جو خرابی ہیں وہ یہ ایک دن میں تو ٹھیک نہیں ہو سکتی ظاہر ہے اس میں آپ میں نے پہلے ہی ارز کیا کہ اس میں سٹیپ بائی سٹیپ آپ چلتے چلے جائیں گے ہم مختلف ہماری لیڈرشپ مختلف لوگوں سے مختلف آلات سے مقابلہ کر رہے ہیں لیکن میں آپ کو بتاہوں جس دن سے پاکستان پیپس پارٹی برسر اقتدار آئے یہ عدالتوں کو کس نے آزاد کیا عدالتوں کو ججز کو کس نے بال کیا بھلے کریڈٹ آج کوئی اور لے رہے ہیں بات کوئی اور کر رہے ہیں کہ جی میں نے یہ سب کچھ کر رہا ہے آپ کر نہیں سکتے تھے گورنمنٹ نے پرائیمس صاحب پاکستان نے عدلیہ کو سوال جو ہے نا احضب بلوچ سردار آپ سے جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک میں بلوچ اس وقت جو سیچویشن ہے وزیراعظم صدر سینٹ سپیکر آرمی بلا بلا فورن وغیرہ کوئی بلوچ کوالیفائیڈ نہیں کرتا کہ ان کے محرومیاں دور کرنے کے لئے جی دیکھیں جی بلوچ فورن منسٹر ہے بلوچ فائنانس منسٹر ہے بلوچ نیشنل اسمبلی کے سپیکر ہے بلوچ سینٹ کے چیئرمین ہے اس طرح پختون تو میں کہتا ہوں کہ یہ جو ایک فرسٹریشن ہوتی ہے definitely بلوچوں کو یا پختونوں کو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں we are part of the federation اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اگر آپ اکاموڈیٹ کرنا چاہے بلوچ کو تو اتنا تو کر دینا سمبولک دیکھیں جی ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری حکومت کو جس طرح سے ہم ہماری سوچ پورے پاکستان کی سوچ ہے ہماری پارٹی کی سوچ پورے پاکستان کی سوچ ہم نے بلوچستان کو کبھی بھی کم نہیں سمجھا ہم نے بلوچستان کو ہمیشہ کوشش یہ کیا کہ احساس محرومی سے ہم اس کو نکالے ہم نے ہمیشہ کوشش کیا کہ بلوچستان کے نوجوانوں کو برسل روزگار لائے منسٹر آف سٹیٹ سے بڑے ہوکے ہودا نہیں دے گئے منسٹر آف سٹیٹ سے بڑے ہوکے ہودا نہیں دے گئے آج ہمارے تین فیڈل منسٹر ہیں تینوں فرس ٹائم پاکستان پیپس پارٹی کے ہیں اور تینوں بلوچستان کے ہیں اور تینوں بلوچے ہیں ٹھیک ہے جی ہم دیکھیں وہ تو ہوتا ہے منسٹر ہیں جب آپ دیتے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ اعتیادی بھی ہوتے ہیں آپ نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے ہم نے تو بلوچستان کے لیے